فردر کے بنہگار کوئی سن نہیں ملتی ملتی ہے تو پھر حسبِ ضرورت نہیں ملتی جو فاطمہ زہرہ کے دلاروں سے ملی ہے دنیا میں کہیں اتنی محبت نہیں ملتی جو فاطمہ زہرہ کے دلاروں سے ملی ہے دنیا میں کہیں اتنی محبت نہیں ملتی تازیمِ علی شرط ہے ہر علم سے پہلے اے لوگوں کتابوں سے ولایت نہیں ملتی آپ نے شائر اہل سنت شائر باباکار حضرت قاری اتھر نیپالی صاحب قبلہ سے سماعت کر رہے تھے اب بلا کسی تاخیر کے آپ تمامی حضرت کے سماعتوں کے رخ ملک کر دو تقریر کی دنیا میں نے جنو بلا تاخیر آپ کے سماعتوں کے خوبصورت قالین پر خطیب اہل سنت خطیب باباکار ناشر بسلک اعلا حضرت حضرت اللہ بنیاز احمد حشبتی صاحب قبلہ کو آپ کے حوالے کر رہوں آج کی عجیم و شان میں اپنی زیارت کا انمول موقع فراہم کرنے کے لیے کرسی خطاب پر تشریف لارہے ہیں آئیے حضرت کا استعمال نعرہ تکبیر اور حسانت کے چھاؤں میں کر دے دونہ ہاتھوں کو فیضاؤں میں لہ رہا دے نعرہ کا جواب دے نعرہ تپی اور جناب محبتوں کے ساتھ نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ حدود صدر الفاظل فیضانِ صدر الفاظل کانفرین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اس قطع کے ساتھ کے جو برائلی سے دور ہوتا ہے اس کے تیمے فطور ہوتا ہے جس کو نسبت ہے عالی حضرت سے وہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا الحمدللہ محمد مصطفى شمس دخاب مدرد جان ملہتاک فی البراز صدر دولتا فی علب لای والغربا محب الفقرائی والغربا سیدی الثقلائی النبيل حرمائن امام الكبلتين وعلانی المصطفى وصحابی المرتضام فقد قل الله تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقار الحميد و کتابه العظیم و خطابه القدیم و الحمدللہ رب العالمين تم نہیں چل تیرے زہ سارا تو سامان گیا بعد ایتحید کے متوالو شمعی مسالت کے پرانو غوث و خاجہ کے دیوانو اولیاء امت کے جانے سارو مصطفی جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ بے عقیدت و محبت کے ساتھ ایک زبان ہو کر پڑھیں درود پاک اللہمہ صلی علیہ سیدنا مولانا من جنہ محمد عباری صلی اللہ علیہ وسلم حضرات پرورتگاری علم کا لاکھ لاکھ شمر و احسان ہے کہ پرورتگاری علم نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا زمین بنائی آسمان کو رب کائنات نے تخلیق فرمائی انسان اور جانوروں کو رب کائنات نے پیدا فرمایا آسمان کے نیچے اور زمین کے سطح پر جس طرح انسان اپنی زندگی بسر کیا کرتے ہیں اسی طرح اسی دھرتے پر جانور بھی اپنی زندگی رات و دن گزارا کرتے ہیں جہاں انسان اور جانور میں بہت سارا فرق ہے تو ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ انسان کسی نے کسی کی تقلید کرتا ہے جانور کسی کی تقلید پیروی کسی کے نقشے قدم پر نہیں چلتا جانور کسی کی تقلید نہیں کرتا جانور کسی کے نقشے قدم پر نہیں چلتا آپ کو مثال دیکھر سمگھانے کی کوشش کر رہا ہو یقین ذہن میں بات اترتی چلی جائے گی جانوروں میں سے کووہ کو لے لیں کووہ ہے نیپال کے سرزمین پر ہے کائیں کائیں کے علاوہ وہ نیپالی میں بات نہیں کرے گا اسی کووہ کو ہندوستان کے سرزمین پر لے کر چلے جائیں تو کائیں کائیں کے علاوہ وہ ہندی میں گفتگو نہیں کرے گا اسی کووہ کو ہندوستان کے سرزمین پر لے کر چلے جائیں تو کائیں کائیں کے علاوہ وہ اردو میں گفتگو بات نہیں کرے گا اسی قوہ کو سعودی عربیہ کے طرف لے کر چلے جائے تو کائیں کائیں کے علاوہ عربی میں بات نہیں کرے گا اسی قوہ کو انگلیستان کے سنزمین انگلینڈو افریقہ و حالینڈ کے ترمیان لے کر چلے جائے تو کائیں کائیں کے علاوہ وہ انگلیس میں بات نہیں کرے گا لیکن انسان کو دیکھ لیجئے انسان نیپال میں ہے تو نیپالی بول رہا ہے ہندوستان سالہ جائے تو ہندی میں بات کرنے لگے پاکستان پہنچ جائے تو اردو میں گفتگو کرنے لگے سعودی عربیہ کے طرف چلے جائیں تو عربی میں بات کرنے لگے انگلیستان کے سرزمین پر چلے جائیں تو انگلیس میں گفتگو انگریزی بولنا شروع کر دیں پتہ چل گیا انسان تقلید کرتا ہے انسان پیروی کرتا ہے انسان نقشے قدب پر چلتا ہے انسان پیروی اعتدا کرتا ہے تو کس کی اعتدا کرے کس کی پیروی کرے کس کے نقش قطب پر چلے تو آو بسال ماراو قرآن کی بارگاہ میں آو اور قرآن ہی سے پوچھ لو اے قرآن تو ہی بتا دے کہ ہم تقلید کس کی کر رہا ہے قرآن ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے سالکالکتاب بلا رئی وفیعہ کتاب جس میں شک کی گندائش ہی نہیں ہے وہ قرآن سے کے بارگاہ میں آگے جب قرآن سے سوال کریں گے اے قرآن تو ہی بتا دے تو ہی رہنمائی کر دے کہ ہم تقلید کس کی کر رہے ہیں پیچھے پیچھے کس کے چلے کس کے نقش قطب پر چلے کس کی اقتنا کرے کس کی پیروی کرے تو قرآن کہتا ہوا تجل آئے گا رَقَدْ تَعْنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْحُبَتُ مُلْحَاسَانَ رَسُولُ اللَّهِ کی پیروی اچھی پیروی ہے رَسُولُ اللَّهِ کی اقتنا بہترین اقتنا ہے رَسُولُ اللَّهِ کی پیروی اچھی پیروی ہے رَسُولُ اللَّهِ کی نقش قطب پر چلو رَسُولُ اللَّهِ کی زندگی اپنے سکو سامنے رکھر اپنی زندگی گزارنے کے گوشش کرو رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرات تایتیا بکو سامنے رکھر اپنی زندگی گزارنے کے گوشش کرو لیکن ساری چیزیں مصطفح کی زندگی میں مل جائے گی ہم اٹھے تو کئیسے اٹھے چلے تو کئیسے چلے کھائے تو کئیسے کھائے پیئے تو کئیسے پیئے سوئے تو کئیسے سوئے جاگے تو کئیسے جاگے شادی پیا کرے تو کئیسے کرے نکاح کرے تو کئیسے کرے ساری باتیں مصطفیٰ کی زندگی میں ملائیں گے سیرتیتا یبا کا مطالہ کرے مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھے نکاح کرے تو کئیسے کرے میرے سرکار نے فرمایا نکاح کو آسان کرو نکاح کو آسان کرو لیکن ہم لوگ ہمارے معاشرے کے انتظار نکاح کو آسان نہیں کیا جا رہا ہے نکاح کو وشل بنا دیا گیا ہے نشدہ آقا کو دشوار بنا دیا گیا ہے کب سے مطالبہ جہید ہونے لگا ہے نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے نکاح کو دشوار بنا دیا گیا ہے لڑکیوں کے آج شادیاں نہیں ہو رہی ہے اس سوالے سے مطالبہ جہید کیا جا رہا ہے گلمبرو اسپرینڈر مانگا جا رہا ہے مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پہلے کا طور تھا لوگ پر اس طول دکھا کر روپیا چھینہ کرتے تھے آج اس سمانے میں پیپاک کو سامنے کر دیتا ہے اور کہتا یہی میرا بیٹا ہے پچاس ہزار دینا پڑے گا گلمبر دینا پڑے گا اس پہ لڑنٹا دینا پڑے گا آپسلمانوں پڑے گا تیٹوائنٹی دینا پڑے گا یاد رکھا مسلمانوں سانی پاتے مصطفیٰ کی زندگی میں دیکھو میرے آقا نے فرمایا نکاح کو آسان بناو دشوار نہ کرو مشکل نہ بناو آج دیکھا جا رہا ہے یہی بدہ ہے گلمبر دینا پڑے گا جس کے پاس چند لڑکیاں پیدا ہو جاتی ہیں چہرے کا نگرہ بھیا بدل جاتا ہے چہرے پرمس مہیل آرہی ہے پریشانی کا آسان اس کے نظر آنے لگتے ہیں پریشانی نظر آنے لگتا ہے کہ آج ہمارے گھر میں اتنے لڑکیاں پیدا ہو گئی ہیں تو شادی کا انتظام کہاں سے ہوگا پڑھائی کا انتظام کہاں سے ہوگا شادی میں کے لمبر اس پر لینڈر آ پاکی اور ٹیٹو آئیڈی کا انتظام کہاں سے ہوگا اس خرص سے لوگ لڑکیوں کو اپنے اوپر بوز سمجھنے لگے اپنے اوپر بوز سمجھتے ہیں لڑکیوں کو یاد رکھنا بزا مارو لڑکیاں پوجھ نہیں ہیں لڑکیاں تو رحمت ہیں اوہ لڑکیاں جس کے بارے میں میرے سرکاں نے فروایا لڑکیوں سے محبت کرو پیار کرو لڑکیاں پاپ کے گھر میں ہیں تو رحمت ہے جب شادی ہو جاتی ہے تو سسنار والے کے لیے برکت ہے کہ اس کے بطل سے کوئی پچا پیدا ہوتا ہے اس کی اولاد کے لیے اس کے قدب کے نیچے چکے دوستو لڑکیوں سے محبت کرو لڑکیوں سے پیار کرو نہیں دیکھ رہے ہیں سماعت کے اندر چند بیٹھنیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کی بھی حمل سے ہوتی ہے تو اچنا سار کے ذریعے سے پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے اب سے لڑکی ہوگی دوسرے ہم اس سے زائع کریں دیں گے نقشان کریں گے ندر انجیکشن اور ٹیپلیٹ کے ذریعے سے بچہ کو نقشان کیا دا رہا ہے بچہ کو مرادا رہا ہے بچہ کو قتل کیا دا رہا ہے کس در سے در یہی ہے کہ مطلوائی جہید ہو رہا ہے انگلیمبرو اس میں لندل بکہاں کہ انتظام ہم کر پائیں گے یاد رکھ رہا ہے خوف سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرنا قرآن اعلان کر رہا ہے رب کا ارشاد ہو را مفلسی کے در سے تُم اپنی اولادوں کو نہ مارو اپنی بچیوں کو نہ مارو اپنی بچی کو قتل نہ کرو مارو نہیں تک شندے کرو تے دوستار پہتانی کی کوشش کو نہ کرو اللہ شاہد فرما رہا ہے جس طرح ہم تمہیں پال رہے ہیں جس طرح تمہیں ہم رسک دے رہے ہیں جس طرح تمہیں روزی عطا کر رہے ہیں اسی طرح تمہاری اولادوں کو بھی عطا کریں گے تمہارے بچوں کو بھی عطا کریں گے یاد رکھنے لڑکیاں ہو یا لڑکا ہو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہو مزلمروں لڑکا کی پیتائی اس پر ہم خوشلیں منانا شروع کرتے ہیں ایک دوسرے کے دنمیان مبارک بازیاں پیش کرتے ہیں میتھائی پر تقسیم کرتے ہیں اور سب یہی خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بیٹا ہی بیٹا ہی بیٹا ہی پیدا ہو تو میں آپ سے حق اور ہی منداری سے پوچھنا چاہتا ہو سب کے گھر میں بیٹا ہی پیدا ہوگا سب کے گھر میں لڑکا ہی پیدا ہوگا تو شادی کس کے ساتھ دی جائے گی نکاح کس کے ساتھ ہوگا اتنی بڑی دنیا جو انسانوں کی آباد ہوئی ہے تو مرد کے شکل میں اللہ نے حضرت آتم کو پیدا فروایا تو اسی طرح عورت کے شکل میں دائی ہم رضی اللہ تعالیٰ انہاں کو بھی پیدا فروایا ہے تو جہاں اتنی بڑی دنیا آباد ہوئی ہے انسانوں کی چاہتا ہوگا کہاں آورت بھی جائے چاہتا ہوں لڑکا چاہیے وہی لڑکی بھی جائے تو یاد رکھو مسلمان ہو گھر میں لڑکا پیدا ہو جائے تب بھی خوشی کا ادھار کریں گے لڑکی پیدا ہو جائے دوستو آئیس خوشی کا ادھار کریں دوستو آئیسا کروگے آپ کی جندگی میں چاند پیدا ہو جائے گا چار چاند لگ جائے گا دoyuہ میں رحمتوں کا نزول ہوگا دنیا والوینے والو موسیقی 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 نے فرمایا ایکی لڑکی کو اچھی تعلیم و تنبیت دے کر بہترین رشتہ کر دے اللہ اس شرط کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے جنت واجب کر دیتا ہے حدیث کا مطالع کریں گے تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا بیٹا کی پرورش پر سے شادی کرو جنت ملے گی حدیث کا مطالع کریں گے تو کئی مقامات پر ملیں گے بیٹی کی پرورش کرو اور اس کی رشتہ کرو اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا یہی amplitude ہے کہ میں ایک سرو پیشتہ ہر جگہ کہتا ہوں بیٹی ہو تو بیٹی سے بھی محمוק کرو بیٹا ہو تو بیٹا سے بھی محمد کرو گونوں سے محمد کرو میں پوچھنا چاہتا ہو کم بیٹی کے پیدائیس میں ماں کو درد نہیں ہوتا یاد رکنا جتنا درد بیٹے کے پیدائیس میں ماں کو ہوتا ہو اس نہ ہی درد بیٹی کے پیدائیس میں بیٹی سے محمد کیوں نہیں کرتے دونوں کو ایک نکر سے دیکھیں بیٹی ہو تو اسے بھی محبت کرے بیٹا ہو تو اسے بھی پیار کرے اسے بھی محبت کرے اور عورت یہ بھی بتا دینا چاہتا ہو مسلمانوں تمہارے معاشریک اندر یہ خراب یہ پیدا ہو گئی ہے جب لڑکا کی شادی ہوتی ہے حضرت علامہ مولانا انور رضا صاحب کی شادی ہو رہی ہے انشاءاللہ کل برات جائے گی میں اپنے خاص کرکے میں اپنی بہنوں سے اب گزارش و اپیل کر رہا ہوں اے میری بہنوں اور آج کی عورتیں اگر لڑکا کیسے ہو چکے ہیں نہ جانے غیر قوت کے رسول کو رسمو رواد کو اپنے گھر میں لات چکے ہیں تب مہین نویلن دلہن آتی ہے تو ہماری چند بہنے لڑکیاں مل جاتی ہیں اور مہین نویلن دلہن کو لے جاتی ہیں گیت گاتے ہوئے گھانا گاتے ہوئے گھر میں لے جاتی ہیں اوچی جگہ اپنی زبان پر پڑھیا پر پڑھا کر چھٹی چنگیڑا سے سر پر رکھ کر ہماری ماں اور ہمارے بہنے ہماری لڑکیاں دھپانے کی کوشش کرتی ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں اس وقت اگر لڑکی کی گردن ٹوٹ جائے گی تو زیمدار کار ہوگا اس سے اگر چھوٹ پہنچ جائے تو زیمدار کار ہوگا سر میں اگر گوچ پڑھ جائے تو زیمدار کار ہوگا میں گزارشو اپیل کر رہا ہوں مسلمانوں ایسے خورفات ایسی بیمانی کو اپنے گھر سے دور کر دو اور جو امام احمد رضا خان نے فرمایا ہے اس عمل کو اپنے گھر میں لاؤ امام احمد رضا خان اس حال فرماتے ہیں نئی نبیر انگلہن جب گھر میں آئے تو پرطن میں اس کے قدم کو ڈالو پرطن اس کے قدم کو دھو اور غصالہ لے کر اپنے گھر میں چھٹکا کر دو اس لئے گھم ماں کے گھر باپ کے گھر تھی رحمت بن کر تھی تمہارے گھر میں برکت بن کے آئی پانی کو چھٹکا کر دو اللہ چاہے گا رحمتوں کا رضول ہوگا رحمتوں کی باری دوستو ایسا کریں گے تب نہ اپنی ماں اور اپنے بہنوں سے کہنے کی کوشش کچھ کنا ہے ایسی بیماری کو اس خورفات کو دور کرتے ہیں یقینی آپ دور کر دیں گے گھر میں رحمتوں کا رضول ہوگا رحمتوں کی باری شکریہ یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں مسلمان بہت سارے ہمارے بھائی ہیں مسلمان بھائی نجوان خاص کر کے براد جب جاتے ہیں برابتی بن کر کیا کرتے ہیں چند آدمی ملکر بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لیے دو نجوانے دھر بیٹھا دو نجوانے دھر جا کے بیٹھ گیا اور گھر والے کو پریشان کبھنے کی کوشش کرتا رہا تھا کھاتا کم ہے نقصان زیادہ کرتا ہے لائن لگانا شروع کر دیتا ہے نقصان اور ٹائم پاس کرتا ہے تاکہ گھر والے پریشان ہو جائے تاکہ گھر والے بیچینوں بے خرار ہو جائے حق اور منداری کے ساتھ آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں اگر آپ کے گھر میں آپ کی بہن کی شادی ہو آپ کی پیٹھی کے شادی ہو دور درہ سے کوئی پرات پن کے آپ کے دروازے پر آئے ہو اور آپ کو پریشان کر رہا ہو تو آپ کے کلے دی پر کیا گدھرے گا آپ کے دلوں کی مارک پر کیا گدھرے گا تو میں مسلمانوں میں آپ سے گزارش اپیل کر رہا ہو جہاں بھی جاؤ پرات پن کے سلیچے کے ساتھ جانا بہترین انداز میں جانا اگر سلیچے کے ساتھ چلے جائیں گے جب وہاں اچھے انداز میں رہیں گے تو آپ چلے آئیں گے آپ کا بھی نام ہوگا آپ کے گھاؤں کا بھی نام ہوگا اور سب لوگ کہیں گے کتنے نیرالے انسان تھے وہ لو کتنے اچھے تھے وہ لو کتنے کہتے انسان تھے وہ ان کا اخلاق بہت اچھا تھا ان کا کردار بہت اچھا تھا سوسائیٹی رہنے سانے کا گھنگ بہتری روڈ نیرالہ تھا آپ کا نام اچھائی سے لی آج آئے گا ایسا نہ ہو کئے پر آتھ بند کر اور دیمار کی عرشیں آجب پر رکھے ہوئے ہیں اور پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ گوشت ٹھیک نہیں ہے تو کھانا ٹھیک نہیں ہے تو پولاؤ ٹھیک نہیں ہے یہ دیسی سسٹم ٹھیک نہیں ہے ایسا کرنے کی کوشش نہ کرنا ایک دن آپ کے بھی آنے والا آپ کو بھی آئے گا وہ دن آپ کریں گے ویسا ہی آپ کیا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنے خیر میں اپنے کھیت میں ببول کا ترکھ لگا کر اور یہ خواب دیکھے کہ اس پر آم کا فل پھرے گا ایسا نہیں ہو سکتا کھیت میں ببول کا ترکھ لگایا ہے پکاتا ہی ہوگے گا اگر آم کا پیر پیر لگایا ہے تو یقین آم کھلے گا جیسا کریں گے ویسا ہی ہوگا مسلمانوں میں آپ کو گزارشوہ اپیل کر رہا ہو سرکار کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں زندگی کو سامنے رکھیں اپنی زندگی گزارنے کی گوشش کریں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں چار جان لگ جائے گا آپ چاہتے ہو کہ گھر میں برکت ہو آپ چاہتے ہو کہ ہمارے گھر میں رحمتوں کا نزول ہو تو گھر میں بڑھے باپ ہے بڑھے ماں ہے اس سے بھی محبت کرو آج کیا دیکھا جا رہا ہے جوان کی شادی ہو گئی کمانے کے طرح سے دیش بیدش چلا گیا آر ملشیہ دوبائی کتار مدہ نے کہا کہا دیش بیدش کے سفر لو کر لو شادی ہو گئی ہے چلا گیا ہے مسنجر اور وارشاپ کا زمانہ یومی کا زمانہ آ گیا ہے ہند بر تھوڑی سی باپ بن جاتی ہے شعاط اور بہو کے تنمیار تو یہ موہ مسنجر کے زمانہ آ گیا ہے کول ہو جاتا ہے کہ تیرے باپ نے میرے ساتھ ایسا کیا تیری بھان نے میرے ساتھ ایسا کیا تیرے بھائی نے میرے ساتھ ایسا کیا تیری ماں نے میرے ساتھ ایسا کیا اب بیٹا اب بڑا ناہنجار ہوتا ہے کہ وہ کو ابنے باپ کو سلام نہیں کر رہا ہے بھائی کو سلام بھیل نہیں بھیج رہا Creo نہ ماں کو سلام کسی سے سلام نہیں سب سے سلام و کلام بند کر دیتا ہے نادان ناہنجار تم کمانے کے خرص سے بھی دیش کئے ہو کہ تیری ماں نے تجھے اپنے بیٹ کے اندر نو مہینہ رکھ کر اب تم دنیا میں آئے تو اپنے چھاتی سے تقریبا دو سال تک دودھ بنا کر تجھے پڑھوان چڑھائی اور جب اس کمبیل ہو گئے کہ تمہارے سر پر سادھی کا سیرا سدادی آجائے اور اب تمہارے سر پر سادھی کا سیرا سدادی آجائے یہی دن دیکھنے کے لیے باپ کو سلام نہ کرو بھائی کو سلام نہ کرو بھان سے ناتا توڑ لو یاد رکھنا مسلمانوں تم قریبی چلے جاؤ جب تم سے تمہاری ماں راضی نہیں ہے تم سے تمہارا باپ راضی نہیں ہے تو یاد رکھنا اللہ کمائی میں برکت عدا نہیں فرمائے گا چاہتے ہو کہ کمائی میں برکت ہو تو اپنے ماں کو خوش کر کے رکھو باپ کو راضی کر کے رکھو میں نہیں کہتا کہ آپ بی بی سے محبت نہیں کیجئے بی بی سے محبت نہیں کریں گے تو کس سے محبت کریں گے آپ بی بی سے پیار نہیں کریں گے تو کس سے پیار نہیں کریں گے آپ اپنے بی بی سے بھی محبت کیجئے ماں ہو تو ماں سے محبت کیجئے بھائی ہو بھائی سے محبت کیجئے باپ ہو باپ سے پیار کیجئے خیش و آخاری دوست و آباب سب سے محبت کیجئے تب دیکھئے گھر میں چار چاند لگے گا رحمتوں کا نضول ہوگا ورنک گھر میں ہرنپن ہو جائے مار جھگڑا ہو جائے پچائی شروع ہو جائے تقرار ہو جائے تو یاد لگا کمائیں گے زیادہ لیکن گھر میں کبھی برکت نہیں ہوگی جھگڑا لڑائی سے رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے جس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا بہت پیسہ بھیجتا ہے مہدانہ کدھر سراغ اور بھوٹ گیا ہے کہ ہمارا سارا پیسہ اس سراغ کے ذریعے سے بہت جاتا ہے کمائیں میں فرکت نہیں ہے کیا ہو گیا ہے بس وہدہ یہی ہے ہماری ماں پاک نہیں رہتی ہماری پیٹنیا پاک نہیں رہتی ہمارے گھر میں ہماری ماں اپنے گھر کو پاک ساپ نہیں رہتی گھر میں ہمیشہ جھگڑا تکرار ہوتا رہتا لڑائیا ہوتی رہتی ہے یہی وجہ کے گھر میں فرکت نہیں ہوتی کمائیں میں فرکت نہیں ہو رہی ہے چاہتے ہو کہ کمائیں میں فرکت ہو چاہتے ہو کہ گھر کے رحمت کر نزول ہو رحمت کی بارش ہو تو یاد رکھو مسلمانوں گھر میں جھگڑا نہ کرنا تکرار نہ کرنا ہشی خسی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ماں اپنے پہو کو پہو سمجھ لیں اور پہو اپنے ساس کو ساس لیں سمجھ لیں ہمارا یہ کان بولا ہے کبھی اس گھر میں تکرار نہیں ہوگا کبھی اس گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا آج کی ماں اپنے پہو کو پہو نہیں سمجھتی خید کی بیٹی سمجھتی ہے اور بیٹی پہو ہانے والی پہو اور آپ ماں کو ساس نہیں سمجھتی ہے یہی وجہ ہے کہ گھر میں تکرار ہو رہا ہے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے جب آپ سب حقوق اپنے حقوق کو سمجھ جائیں گے اس تاریخ سے ختم ہو جائیں لڑائی ختم ہو جائیں تقرار ختم ہو جائیں حمدوں کا نزول ہونا شروع ہو جائیں رسول اللہ ہے اس وقت رسول اللہ کی زندگی تمہارے لئے نمون عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں خاص خاص دھیان رکھیں نکاح کو آسان کریں مشکل نہ کریں یقیناً نکاح کو آسان کریں گے نکاح کرنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے مولا اس گفتگو پر مجھے بھی اور سامعین سب کو عمل کرنے کی دو فیقر فیقر فرما تشتن صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطیاں ہو گئی ہو توبہ کر رہا ہو آپ لوگ بھی توبہ کر رہا استفراللہ تبھی مکلے زمیوں دوبے لیں پڑھئے کلمہ تیب لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم